بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ سب امید آپ خیریت سے ہوں گے آدھین سوموار اکتریس مائی دوہزار اکیس آج کا عنوان ہے والد کے نام امتیان کی تیاری کی حوالے سے خط ٹیک آٹ جور اردو گرامر کوپی جی آج آپ اردو گرامر کی کوپی پر والد کے نام خط لگیں گے جس میں آپ اپنی امتیان کی تیاری کی حوالے سے بتائیں گے کہ آپ کی امتیان کی تیاری کیسی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے میں آپ کو خط سمجھا دیتی ہوں اس کے بعد آپ خود یہ مددگار الفاظ ہیں کوئی دیئے گئے ہیں یہ ان الفاظ کی مدد سے آپ خط خود لکھیں گے ٹھیک ہے جی سب سے پہلے آپ انوان لکھیں گے ٹھیک ہے والد کے نام امتیان کی تیاری کی حوالے سے خط اس کو اپنے انڈر لائن کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک لائن چھوڑ کے لکھنا ہے کمرہ جماعت ٹھیک ہے اس کے بعد کوما نیکس لائن میں آپ نے لکھنا ہے بھاول پور ٹھیک ہے یہاں پہ اپنے شہر کا نام آپ نے لکھا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ تاریخ لکھنا ہے جی سب آپ خط لکھ رہے ہیں اوہ دن کی آدھین ہے آدھین ہے سنوار اکتیس مائی دوہزار اکیس ٹھیک ہے آپ جی سب خط لکھیں گے اوہ دن آپ نے تاریخ لکھنی ہے اور جس کو آپ نے خط لکھنے آپ نے پھر اسے اترام سے لکھنا ہے جی سب اببو کے نام لکھنے ہیں تو آپ لکھیں گے پیارے ابباجان لازم میں آپ نے حرف ندائی کا نشان لگانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں والا لگا کے نیچے ڈوٹ اس کے بعد نیچ لائن پر آپ نے لکھنے اسلام علیکم ٹھیک ہے حرف ندائی کا نشان پھر اس کے بعد آپ نے یہ پوائنٹ سے ان پوائنٹ کی مدد سے آپ نے خط لکھنا ہے یعنی امتیان کی تیاری کے حوالے سے خط ہے تو آپ نے اس میں بتانا ہے سب سے پہلے تو آپ نے سلام اپنے ابباجان کی خیرت معلوم کرنی ہے آپ نے لکھنے السلام علیکم آپ لکھیں گے پیارے ابا جان میں خیرے سے ہوں امید کرتا ہوں یا کرتی ہوں آپ بھی خیرے سے ہوں گے آپ کا خط ملا تو نمبر ایک ہے خط ملا آپ کا خط ملا پڑھ کر بہت خوشی ہوئی اس کے بعد سالانہ امتیان اس کے بعد آپ نے پھر بتانا امتیان کی ظاہر ہے اب تیاری کے بارے میں آپ نے بتانا ہے کہ میرے سالانہ امتیان قریب ہیں نمبر تین ہے خوب میند میں بہت خوب میند کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں پھر آپ لکھیں گے اچھے نمبر امید ہے اچھے نمبروں سے پاس ہوں گا یا پاس ہوں گی بلکہ پوزیشن بلکہ پوزیشن بھی لوں گی یہ تمام آپ نے پوائنٹس کی تحت خط لکھنے کے بعد آپ نے آخر میں کیا لکھنا ہے سب گھر والوں کی طرف سے سلام یہاں پہ آپ نے یہ لکھنا ہے اس کے بعد آخر میں آپ نے وسلام یعنی پہ خداشت جب کہنا تو وسلام لکھنا ہے آپ کا پیارا بیٹا یا بیٹی ٹھیک ہیں اگر لڑکا خد لکھ رہا ہوگا تو کیا لکھیں آپ کا پیارا بیٹا لڑکی لکھ رہی ہوگی تو کیا لکھیں کہ آپ کی پیاری بیٹی نیچے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے یا علی بے جیم لکھنے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا نام نہیں لکھنا تو آپ یہ لکھ دیں اس طرح آپ نے اردو گرامر کی کاپی پر خط لکھنا ہے اسی پیٹرن کے مطابق